موسیقی 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 سٹارٹ کرتے ہیں شیف پہلے شیف کیا ہوگا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ جو ایک وائٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے آئسنگ شگر اور اس کو بیٹر سے ہم نے مکس کر لینا ٹھیک ہے شیف شگر ڈالیں اس کے اندر تھوڑی دوڑی ڈالیں 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 چلیں جی شگر اس میں آئسنگ شگر مکس کر کے اور شیف یہ دیکھئے یہ طریقہ کار جو ہے اس کا پروپر مرائن نہیں مرانی ہم نے اس کے اندر آپ ڈالیں کنڈینس ملک ڈالیں اس کے اندر اب ہم اس پہ مہنگو پیوری ڈال دیں گے اور جو آئسکرم اسٹیبلائزر ہے شیف اس کے اندر ہلکا سا پاہنے ڈال کے یہ ہے تو اس کو چولے پہ پکا لو یا ہلکا سا مایکروووے کر لو پہلے پیوری ڈال دوڑا آئسکرم اسٹیبلائزر کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے پانی ڈال کے مایکروووے کرنا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو بھی مکس کر لیں گے صحیح اب لاسٹ میں اس میں وپے وپ ڈالیں گے اور اس کو ایسے ہی وپ کرتے رہیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا جس ٹیکسر پہ یہ آئے گا تو ہم اس کو روکیں گے ایک ڈروپ یلو کا ڈالیں اور ایک ڈروپ پنگ کا ڈالیں تقریباً تین سو گرام لکووڈ کریم ایڈ کریں آپ اور پروپر ایسے ہی مکس کرتے رہیں اس کو شیف اس کی فارم جو گی وہ لکوڈ ہی ہوگی پہلے لکوڈ ہوگی پہلے اب جب ہم اس کو وپ کریں گے نا تو یہ پھر اپنی فارم چینج کرے گا یعنی کہ یہ بپ ہونا شروع ہونا آپ کی موڈ ڈالیں اس کے لئے پانچ سے ساتھ منٹ اس کو جلائیں گے اور پھر ایک ایئر ٹائٹ جار کے اندر اس کو رکھ دیں گے تاکہ پھر جب ہم اس کو سکوپ سے نکالیں ٹھنڈا بھی تو کرنا ہے اس کو جی میمبرز دیکھیں جیسے کی شیف نے بتایا کہ کریم کو بیٹ کریں گے اس کی فارم چینج ہو جائے گی انہوں نے دیکھیں اس کو بیٹ کیا اور اس کی سٹکچر جو ہے وہ چینج ہو گیا اور اب اس کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھے اس کو فریز کر دیتے ہیں بس یہ ہوگی ہے تقریبا چلے شیف اس کو ایئر ٹائٹ جار میں ڈال دیں نکالی نکالی سبحان اللہ اب ہم اس کو فریزر میں رکھتے ہیں شیف کنی دیر شیف بس اس کو جمنا چاہیے دو ڈائی گھنٹے رکھتے ہیں اس کو فریزر میں اور اچھا یہ ہوگا کہ رات کو بنائیں اگلے دن اس کو سرف کریں آہ سبحان اللہ بڑا مسا ہے گا جب ہم اس کو سکوپ سے نکالیں گے نا بہت بلک پیار آئے گا چلے اس کو رکھتے ہیں جی شیف اسکرین ریڈی ہے محمدل اللہ اس کو اچھا ہم نے تقریبا ٹائم دے چار سے پانچ گھنٹے کا تاکہ یہ پروپر اچھے سے جب جائے تو اب ہم اس کے اس کوپ سے اس کوپ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بہت ہارڈ ہو گئی ہے ماشا اللہ شیف ایسے ٹیکسٹر جو آرہے نا اس جنب الحمدللہ ایسے آئسکرین پولر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آئسکرین کے سکوپر کا یہ ہی ٹیکسٹر آتا ہے سبحان اللہ دوسرا اس کوپ بھی شیف ایسے ہی اس کے برابر سے ہم نکال لے شیف میں کیوں میرا دل کر رہا ہے میں آپ کا پورا یہ بھول کھانیوں گا بلکل کھائیں گا بہت پیارا ماشا اللہ اچھا یہ ساتھ میں تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں تاکہ سکوپ کو صاف کر لیا جائے نیٹ ہوگے پھر سمودھ نگلتا ہے بلکل زبردست شیف ماشا اللہ ٹھیک ہے بھائی ٹین سکوپ ہو گئے اب اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا جو ہم نے مینگو کیوپس کٹیں چند سے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں ایک شیف منٹ لیو لگا دیتے ہیں سب بردست شیف ٹھیک ہے اس منٹ لیو نے چار چاند لگا دی ہے بلکل ایسا ہی ہے الحمدللہ اور بہت زبرس لوک ہے اس کا جی ممبرز ریسیبی کارڈ آپ دیکھ چکے ہیں مینگو آئسکریم ہم ریڈی کر چکے ہیں ٹیسٹ بہت آسم ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ریسیبی کے ساتھ مینگو کے حوالے سے حاضر ہوں گے کیونکہ بیکنگ ہوگی آپ ہر گھر میں دعاوں میں یاد رکھی گا فی امان اللہ السلام علیکم اللہ حافظ